اس کو نمشکار اس کو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کی ایک دم سے اتنی بھیڑ کیا کچھ کرنا ہے کہ لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ایک جو جفسی ہے یہ بھی فلوں سے سجائی گئی ہے کیا کچھ کرنا ہے یہاں کیا ایسا ہوا یہ گاڑی میں کوئی لڑکا آیا ہے دیکھتے ہیں کون یہ لڑکا ہے اور کیا ایسا کچھ جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے فلوں سے اس کا سواگت کیا گیا ہے کیا کچھ یہاں معاملہ ہوا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے یہ لڑکا دیکھ سکتے ہو آپ ایسین گیل میں جو ہے پیرا دین تھا اس کے اندر جو ہے پرچم ستان اس کو پرپت ہوا ہے اور دیکھ سکتے ہیں پورے گرامین ہیں گاؤں کے اور جو کھلاڑی ہیں وہ بھی ان کا یہاں پر بھویا سواگت کر رہے ہیں یہ لڑکا اگرہ گاؤں کا لڑکا ہے یہ کوچھ تھا اس کوچھ سب نے بتایا کہ ایسین گیم نے چائنا میں جو گیم تھے پیرا گیم تھے اس کے اندر اس کو پندرہ سو میٹر کی دوڑ میں پرچم ستان جو ہے اس کو پرپت ہوا ہے گولڈ میڈل جو ہے جیت کر کے یہ گاؤں میں آیا ہے اور گاؤں کے اندر ایتنا بھویا اس کا جو سواگت کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیجے کے ساتھ بہت سممان اس کا کیا گیا ہے اور بائیکوں کی ایک پرکار سے ریلی جیسے نکلتی ہے ایسے اس کا سواگت کیا گیا ہے اور گاؤں اگرہ کے اندر یہاں پر ابھی پہلال یہاں پر پہنچے ہیں اس کا سواگت کیا ہے زوردار سواگت کیا گیا ہے اور ابھی گاؤں کے گیٹ پر یہ پہنچ چکا ہے گاؤں کے اندر اس نے انٹری کر لی ہے اور پورے گاؤں نے نہیں آس پاس کے لوگوں نے بھی بہت سواگت کیا ہے یہ گاؤں کا میل گیٹ ہے ابھی انٹری کر لی ہے ڈی جے کے ساتھ بھویا سواگت کیا گیا ہے سرپنت صاحب بھی اس گاڑی کے اندر اس میں ساتھ میں ہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کے اندر ابھی جائیں گے سب سے پہلے یہ اپنا جو دادا کھیڑا ہوتا ہے وہاں پر جائیں گے سواگت اپنی مانتہ کے لیے اور یہ سٹیڈیم ہے اس سٹیڈیم میں پورے گاؤں کا کھانا بھی یہاں پر کیا گیا ہے بھویا اس کا سواگت کیا گیا ہے رمن نام بتایا جا رہا ہے لڑکے کا جو پیرا گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر کے گاؤں میں پہنچا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے اس کا سواگت کر رہے ہیں سٹیڈیم کے لیے ایک پریڑھنا کا سترود بنے گا پریڑھنا اس بات کی کہ جب یامان رامان ان اپلوک دیوں تک پہنچ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں وہاں رامان سمان میرا بیٹا ہے وہ چائنہ میں اسن جے میں گوڑڈ میڈل نے کیا آیا ہے اور گرام پنچاک میں پورے گاؤں میں یہ نیرے لیا ہے کہ ہم بچے کا سمان کریں گے اس لیے آج کا دین چنیا گیا رامان شرما نے پیرا اولمپک ایش آڈ میں گوڑڈ میڈل جیتا ہے پندرہ سو میٹر میں اس کو آج بادائی دینے آئے ہیں اور سمسط سماج کو سمسط گاؤں واسنوں کو سمسط جلے کو ہم بادائی کے پاس ترہے ہیں سبھی آج ہمارے گاؤں میں رامان شرما جو پیرا اولمپک گیمز میں سون پدک جیت کر آئے ہیں ان کے سمان میں کاریا کرم کیا گیا ہے یہاں ہمارے گاؤں کے لئے بہت اگراؤں کی بات ہے مانا جاتا جو میرا بیٹا اونسلے میں تو بھی کھیل لگے کھیل لگے کوئی پڑک افسر لگے گا کوئی کھیل میں آگے گولڈ میڈل لے گیا گا جیسے آج اس میں اگراؤں میں رامان شرما جی گولڈ میڈل لے گیا ہے میں اس کو بہت 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 آئے دیتا ہوں بہت 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 میند کرنے کوئی کھلے گا چوکٹا بھائی رامان شرما جو کی پیرہ ایسین چیمینسیپ میں گولڈ میڈل لے گیا ہے تو اتنی دل خوش ہو رہا ہے کیونکہ بکھیان نہیں کر سکتے کہ بھائی نہ کما لیا ہے اور ہمیں نریندر موڈی جی کا بھی دنیا واد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کھلاڑیوں کو اپنے ایک اوتھ ساور دن کیا ہے اس کے طور پر آج میڈل لے کے آئے ہیں اس سے یوہاں کو اور پرینڈ نہ ملے گی درست کو بتانا چاہیں گے رامن ابھی جو ہے گاؤں میں دادا کھڑا اور مندری میں جانے کے بعد گاؤں میں گومنے کے بعد ابھی جو سٹیڈیم ہے گاؤں کا اگرہ گاؤں کا ہی دو سٹیلی میں وہاں پہنچ چکے ہیں اور یہاں بھی ان کے پوچ ساپ بھی ان کے ساتھ ہیں اور بہت جوردار جو ہے ان کا سواگت ہو رہا ہے پورا چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے فول بالاؤں سے ان کا سواگت کر رہے ہیں اور رامن ابھی پہنچ چکے ہیں اپنے گاؤں کے سٹیڈیم میں تو کتنی خوشی کی بات ہے ان کے پتا آج آپے میں نہیں ہے اتنی خوشی کہ ان کا بیٹا جو ہے ایسین گیم کی اندر جو چائنیم گیم تھا وہاں گولڈ میڈل جیت کر کے گاؤں میں پہنچے ہیں گاؤں کا نام روشن کیا ہے دیش کا نام روشن کیا ہے اپنے جیلے کا نام روشن کیا ہے اور کتنی لوگوں کی بھیڑ ہے اور لڑکا ہے جو رامن وہ بھی آج اپنے خوشی میں جب جب ہے اندر سے محلاؤں کا آسروات بھی لے رہا ہے بجرگوں کا آسروات بھی لے رہا ہے اور یہ گاؤں کے سٹیڈیم میں جو ہے سٹیڈیم کے اوپر سبی کا دنیاواد جو کر رہا ہے مجھے امیل میں وہ بھی اسے ساتھ یہاں اسٹیڈ کر کر دیں اور آج اس پسیلے ملکے پر وہ بھی ہو رہا ہے